ہیلو گائز یہ ہے سٹیکو بھارات ہاو ریو تو دوستو فرینڈو آج ہم بات کریں گے پنیر کے ٹوپک کے بارے میں کیا پنیر ہیلتھ کے لیے بیسٹ ہے پرائیمری ریسورس آف دی پروٹین پنیر کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طریقے سے بوڈی کو ہومن بوڈی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کب اس کا کنجپشن نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ فیمولر ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ پنیر بنتا کیسے ہے بیسکلی پنیر بننے کا ایک ایسا پروسیز ہے جیسے دودھ کو کھڑا جاتا ہے نیبو نچوڑ کے جس میں سے ایک لیول پنیر کا ہوتا ہے اور ایک لیول وارٹ رکھا ہوتا ہے جسے ہم وے اوف پروٹین کہتے ہیں جب وہ وے اوف پروٹین یعنی کی لیکوڈ فوم میں ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس کو فیک دیتے ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہو تو اس کو پی سکتے ہو کیونکہ وہ پرائیمری سورس آف دہ پروٹین ہوتا ہے کیونکہ صحیح جانگاری نہ ہونے کے قارن لوگ اس کو یوز نہیں کر پاتے وہ ایک دم پرائیم اور ایک کریٹ پروٹین وے ہوتا ہے جس کو آپ لوگ ہے تو آپ کی وڈی کو پروٹین پوری طریقے سے مل پائے گا اب بات آتی ہے جو بچا ہوا پنیر ہے وہ اس کو ہم پنیر کے روپ میں یوز کرتے ہیں اب یہ کہنا اس میں بہت گلت ہوگا لگ بکی پنیر ایک پرائیمری پروٹین سورس ہے پرائیمری پروٹین سورس نہیں ہے کیونکہ اس میں فیٹ اور پروٹین کے ایکول کونٹینٹ ہوتا ہے لائک سو گرام اگر آپ پنیر کنجوم کر رہے ہو تو اس میں لگ بگ لگ بگ چھے سے سات گرام پروٹین اور چھے سے سات گرام فیٹ اور ہائی وولیوم میں آپ کو اس میں کاربز ملے گا تو فرینڈس اب بات آتی ہے کہ اس کو کنجوم کرنا ہیلتھی ہے یا نن ہیلتھی ہے تو افکرس اس کو کنجوم کرنا ہیلتھی ہے لیکن بسرتے اس کو لینے کا ایک پروسیز ہے پروسیز یہ ہے فرینڈس اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو اس کے ترنت بعد آپ پروٹین کو کنجوم نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ سوری پروٹین کو کنجوم کر سکتے ہو لیکن پنیر کے جریعے آپ پروٹین کو کنجوم نہیں کر سکتے کیونکہ پنیر کا جو پروسیز ہے اس کا جو پروٹین کونٹینٹ ہے وہ سلولی ڈائیڈیسٹ ہے اور ایکسرسائز کے بعد ایک ایسے پرائم سورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو جلدی سے جلدی آپ کی بوڈی میں کنجوم ہو سکے تو اس کو میں بلکل یہی کہوں گا کہ آپ ایکسرسائز کے ترنت بعد پنیر نہیں لے سکتے ہاں اس کو ایک گھنٹے بعد آپ لے سکتے ہو اس کو آپ لنچ کے ٹائم لے سکتے ہو اور ڈینر کے ٹائم بھی لے سکتے ہو کیونکہ پنیر کا جو ڈائیڈیسٹس سسٹم ہے سلولی ہے کیونکہ یہ بوڈی اس کو ایک دم کنجوم نہیں کر پاتی اس کا سلولی فورمیٹ ہے اگر اس کو آپ نائٹ میں لیتے ہو سلائیڈ کے روپ میں لیتے ہو پنیر بوجیا بریڈ یا روٹی کے ساتھ تو یہ بہت اچھا آپ کو اس کے بعد ایک پروپر ریسٹ کی ریکوارمنٹ ہے جس سے آپ کی بوڈی اس کو پروپر لی کنجوم کر سکے کیونکہ پروٹین ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو فیٹ سیچوریٹڈ فیٹ پلس پروٹین اینڈ ہائی بولیوم و کافز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہ ایسا پرائم سورس نہیں کہہ سکتے کی آپ پروٹین کا پرائم سورس پروٹین کا پرائم ریسورس ہے ایگ کا وائٹ ایریا اگر آپ یوز کرتے ہو بلک میں اور پلس چکن گریسٹ یہ پرائم ریسورس آف پروٹین تو فرینڈز آپ پنیر کھا سکتے ہو لیکن اس کا پروسیز ہے جیسا میں نے بتایا اس ویڈیو میں تو آپ اس فنکشن کو اس پروسیز کو یوز کرو گے تو پنیر آپ کو پینیفیسٹ کرے گا تو تھینک یو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹوپی پہ